لیکن جس طرح سے آرہی ہے نا آج جو ہے نا وہ بیگم صبح صبح کا ٹائم ہے اور بیگم جو ہے نا وہ کر رہی ہے بیٹھ کی چادر ہوئی رہا سیدھی سیدھی بیٹھ کی چادر کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آگھر کے جو بھی کام کار ہیں وہ کریں گی تو یہ کھر کی آگھ کلیننگ ہوئی رہا ہے کہ جو ہے نا وہ کلیننگ ہو رہی ہے سفائی سترائی ہو رہی ہے تو یہ بیٹھ کی چادر سیدھی کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ اوپر سے جو ہے تھوڑا بہت جو کترہ سترہ ہے وہ صاف کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میری چاروائی کار جو اوپر کھیس وغیرہ بچھا ہوا ہے وہ سیدھا پدرہ ہو رہا ہے تو گائیس آج کی ہے گھر کی کلینک وغیرہ کے جو روٹین گھر کی عام روٹین ہے وہ آج آپ کے ساتھ کریں گے شیئر ساتھ روج فاطمہ جو ہے وہ بھی کام وغیرہ نمٹا رہی ہے تو ابھی بیگم جائے وہ کر رہی ہے برطن واش کر رہے گی تو ابھی جائے نمو بیگم برطن واش کر رہی ہے اور برطن ہوئے گی جو بھی کھڑ کے کام کاج ہیں وہ آج آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر ویڈیو تو ادھر آج ہمارا جو بیبی ہے چھوٹا بیبی اس نے لگائی ہیں پونیاں صبح صبح پونیاں لگا کے بال اپنے سیٹ کیے ہیں ہوئے ہیں سو ادھر جو ہے نا وہ ہمارے برطن وغیرہ واش ہو رہے ہیں یہ اروج فاطمہ کر رہی ہے واک اروج کیا کر رہی ہے واک کر رہی ہے واک کر رہی ہے اچھا یہ واک نہیں کر رہی ہے کھیل رہی ہے بیگم کا موڈ آف لگتا ہے آج ہلو بیگم نہیں بول دے جی آج نا میرے ساتھ ہلکہ ہلکہ مسکرا رہی ہے بول نہیں دے تو گائز ابھی گھر کے برطن وغیرہ ہو گئے ہیں واش تو ابھی صفائی ستھرائی کا کام چاری ہے تو ابھی گھر کے کلینک جو صفائی ہے جھاڑ پوچھا وہ لگایا جا رہا ہے آج ہے جی ہمارے گھر کا ہی وہ لوگ گھر کی صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے تو ابھی جی کچن کی شلف کے صفائی ہو رہی ہے جی تو آج جو بھی گھر کے کام کاج ہیں اس کی روٹین آپ کے ساتھ کر رہے ہیں شیئر تو صبح صبح ہم لوگ فیلٹر سے پانی لے کے آئے تھے علیہ السان اور میں تو وہ ہم نے یہ بوتلوں میں ڈال کے فریجے میں رکھ دی ہیں یہ بوتلیں بڑھ کے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بھرا وغیرہ نہیں بناتے بوتلوں میں ہی پانی رکھ دیتے ہیں اور یہ تھنڈا ہوتا ہے تو تھنڈا ہوگے پھر ہم لوگ پیتے رہتے ہیں اسلام علیکم کی آلے بانہ بائیوں میں عربانی کر کے ہمارے چینل کے سپورٹ کرو اسلام علیکم پیارے بین بائیوں کے حال چالیں ٹھیک ہے امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے تو اسی نیک سی دعا کے ساتھ آٹھ کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ سب بین بائیوں کے سپورٹ کی سخت ضرورت ہے جو بین بائیوں میں سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کا تہدل سے مشکور ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ شیئر ضرور کر دیں اور آپ سب بین بائیوں کی بے ہاتھ شکریہ اور تھینکیو تو آج کی جو بھی روٹین ہے آپ سب بین بائیوں کے ساتھ کرتے ہیں شیئر اور آج کرتے ہیں بات رجب بٹ اور انیس ایلی کی باکسنگ کے بارے میں تو رجب بٹ جو ہے نا وہ ہار جیت مقدر کی بات ہوتی ہے اس پہ ذل کرنین سکندر نے جو ہے نا ذل کرنین نے یہ کام رکھا تھا اس لڑائی کا دوبارہ نیا انداز دیا تھا تو اللہ پاک ہم سب کو حدیت دے یعنی کہ یہ ایک بڑے یوٹیوبر ہے اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ فیملی ویلوگنگ پہ بات کرتے ہیں تو ہر بندے کا ایک اپنا ایمیشن ہوتا ہے تو رجب بٹ جو ہے نا وہ میں خیال میں اس پہ جو ہے نا وہ باکسنگ جو ہے نا وہ ہار چکے ہیں لیکن وہ ہارنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلکل آ چکے ہیں یہ ہار جیت اللہ پاک کی یعنی کہ ایک مقدر کی بات ہے زہر اسی بات ہے جو بندے دو بندے آپس میں لڑتے ہیں ایک نا ایک تو ہارتا ہی ہے تو رجب بٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک برینڈ ہے اور وہ برینڈ ہی رہے گا جس پہ جو مرضی کرتا رہے رجب بٹ انشاءاللہ برینڈ ہی رہے گا ہار جیت مقدر کی بات ہوتی ہے تو اللہ پاک رجب بٹ کی لمبی زندگی کرے اور انس کے ساتھ بھی ہماری کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے لیکن زہر اسی بات ہے ہمارا فیوریٹ جو یوٹیوبر ہے وہ رجب بٹ ہی ہے تو اللہ پاک رجب بٹ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ اپنی فیملی میں ہسترہ مسکراتا رہے تو آج کی جو بھی روٹین ہے آگے آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ نے رہنا ہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ ساتھ